سب دیکھنے سننے والے دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اینڈ خوش آمدین دوستو انسان جب سے اس دنیا میں عباد ہے اس میں متعدد ظالم لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس دنیا میں بسنے والے اپنے جیسے انسانوں پر ظلم کے نئے نئے طریقے اجاد کر کے ظلم کے پہاڑ توڑ دئیے جن کے مطالق آج کی انسانیت بھی جب سنتی ہے تو اس کی روح تک کام جاتی ہے مگر اس دنیا میں جب جب ظالم نمودار ہوئے تو اس کے سامنے ڈٹنے والے بھی بے انتہا آئے جنہوں نے ان کے ظلم کے خلاف بگاگفر کی اور مظلوم مخلوق کو ظلم کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی جس میں کئی تو ایسے کمیاب ہوئے کہ ظالم کے نشان تک مٹا دئیے جبکہ کئی ایسے بھی تھے کہ جو ظالم کو ختم تو نہ کر سکے مگر ان کے حلاف ڈٹ کر ایسے اسے باور کرایا کہ اس دنیا میں جب شر پھیلتا ہے تو اس کا توڑ بھی ہوتا ہے انہی میں سے ایک بہادر جوان جلال الدین بھی تھے جو چنگیز خان کے سامنے ڈٹ گئے اور ان کو کئی جگہ نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ان کے لشک کو مطابد مارکوں میں شکست بھی دی اسی سلسلے کی ویڈیو کی سیریز جو شروع کر رکھیے اس کی ایک اور ویڈیو کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہیں سے سماتھ فرمائیے جہاں سے لاس ویڈیو کو ملکہ دکھیا تھا اور سوچنے پر مجبور تھے کہ کیا یہ وہی لشکر تھے جنہیں وہ مہینوں فصیل کے پیچھے بند رکھتے اور جب داہل ہوتے تو مولی گاجر کی طرح کار دے دے تھے تیسرے دن جلال الدین نے صفحہ سیدھی کی اور پھر جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے سپائی بے جگری سے لڑ رہے تھے اور ہر ممکن ایک دوسرے پر گلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے کسی دوران سلطان جلال الدین خود اپنے حصوصی دستے کے ساتھ منگولوں کے لشکر میں گز گئے اور ایسے مردانہ وار کیے کہ دشمن کے نکٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کے لشکر کے مرکزی ایسے کو چیر کر رکھ دیا اور لاشوں کے ڈہر کے ڈہر لگ گئے اس دن منگولوں کی مجاہدین جو نعرہ تکبیر بلند کر کے مردانہ وار کر رہے تھے کہ سامنے حمد جواب دے گئی اور شام ہوتے ہوتے ان کے پاؤں اکڑ گئے اور بھاگنے لگے جلال الدین کے لشکر نے جہاں تک ممکن ہو سکا بھاگتے لشکر پر کاری ضربے لگائیں اور بہت کم منگول بچ کر بھاگ سکے اس طرح سلطان جلال الدین کے لشکر کو کھلے میدان میں فتح عظیم نصیب ہوئی اور جب گزنی میں اس کا علم ہوا تو لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے شکر کے سجدے ادا کیے اور ان کا اعتماد مزید بڑھ گیا اس فتح کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی اور جو لوگ کبھی یہ سوچتے تھے کہ منگول کٹ مر جائے گا پر میدان سے بھاگے گا نہیں اب اس فتح کے بعد ان کے حصلے اتنے بلند ہوئے کہ جگہ جگہ لوگوں نے ٹونیوں کی شکل میں منگولوں پر حملے شروع کر دئیے اور منگولوں کو چوکی میں قتل کرنا شروع کر دیا گشتی دستوں پر حملے شروع کر دئیے اور بعض جگہ جہاں منگول کسی شہر پر محاصل تائنات تھے کو قتل کر دیا ان الات کی خبر جب چنگیز حان کو پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا اور برم ہو گیا اس نے پھر اس گسے میں کئی مسلمان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا صرف اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ بھی اگر سلطان جلال الدین کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کے لئے یہاں ٹھہر نہ کجاب بلکہ زنگی بچا کر بھاگنا مشکل ہو جائے گا اس میں سب سے بڑا قتل عام عرات میں ہوا اور اس میں صرف چالیس لوگ جو چھپے ہوئے تھے اور منگولوں کو مل نہیں سکے بچے تھے پھر انہوں نے اس کی اردگر بستیوں کو بھی ایسے ہی تباہ و برباد کیا اور بعض شہروں کو تو کئی کئی دفعہ تباہ کیا جب یہ حبر جلال الدین کو پہنچی تو انہوں نے سیدھا چنگیز حان کو یہ پیغام بھیجا کی دعوت دیتا ہوں بتا تجھے لڑائی کے لئے کون سا میدان پسند ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور تو بھی بزاعت خود میدان میں نکل سلطان جلال الدین کی یہ کال اس بڑے کو پریشان کرنے کے لئے کافی تھی اس لئے اب اس نے اپنے تمام رشکوں کو جو مختلف مہموں پر گئے ہوئے تھے واپس بلایا اور ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا تا کہ سلطان جلال الدین کی فوج پر ایک انتہائی بڑا لشکر لے کر چڑھائی کی جا سکے جب سلطان نے موسم سرما گزنی میں گزارنے کے بعد قابل کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور ان کو یہ حبریں بھی مل رہی تھی کہ چنگیز اپنے سارے لشکر کو ایک جگہ ہی جمع کر رہے اور سلطان بھی چاہتے تھے کہ ایک فائنل مارکہ چنگیز خان کے ساتھ ہو جائے اور ساتھ میں یہ بھی خواہش تھی کہ قابل کے ارگر کا سرسب زلقہ چنگیز خان کی پہنچ سے محفوظ رہ سکے پھر سلطان نے اپنا پڑاو قابل سے آگے پروان میں ڈالا اور کچھ دنوں کے لئے یہی جگہ سلطان کی جہادی سرگرمیوں کا مرکز رہی دوسری طرف منگولوں کے ایک لشکر نے سلطان سے مقابلے سے پہلے ایک اور قلعہ والیان کا محسرہ بھی کر لیا اور اب قریب تھا کہ قلعہ پر منگولوں کا قبضہ ہو جاتا پیچھے سے سلطان جلال الدین کا لشکر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچ گیا اور پہلے ہی وار میں ہزار سے زیادہ منگول مارے گئے اور دوسرے باق کھڑے ہوئے جن کا سلطان جلال الدین کے لشکر نے تاکب جاری رکھا دریاء پر پہنچ کر انہوں نے پل کراس کیا اور پھر پل کو توڑ دیا اب دونوں اطراف لشکر تھے جنہوں نے ایک دوسرے پر خوب تیر اندازی کی اور یوں شام ہوگی پھر اگلی صبح سلطان کے لشکر نے دیکھا تو دوسری طرح منگول میں دان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اب سلطان جلال الدین نے مزید تاکب ترک کیا اور مال گنیمت حاصل کرنے کے بعد واپس ہو گئے اس کمیاب حملے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کی بھی عبر جگہ جگہ پھیل گئی اور منگول جو کچھ دوسرے کے لئے کے معاصلے پر تھے وہ اس درستے کے کیا سلطان ایتر نہ آٹھ اپ کے معاصلہ اٹھا کر بھاگ گئے اس کا چنگیز پر یہ اثر ہوا کہ جسے ہر جنگ میں اپنی فوج کی فتح کا یقین ہوتا تھا متزلزل ہو گیا اور اب پھر اس نے سلطان جلال الدین کے چیلنج کے باوجود اس کے مقابلے کے لئے خود نہیں گیا کیونکہ اس کا گرور کے خاکستر ہونے کا خطرہ صاف دکھائی دے رہا تھا اس لئے اس نے اپنے سب سے باعتماد بیٹے تولیحان کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیجا جس میں منگول فوج کا اکثر حصہ شامل تھا وہ چنگیز خود مہمیان کے معاصرے میں مصروف ہی رہا جب سلطان جلال الدین پر وان پہنچے تو اس کے چند دن بعد منگولوں کا یہ لشکر ٹڈیدل کی طرح آنٹپ کا یہ تعداد میں اتنا زیادہ تھا کہ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے اس میں ایک چال انہوں نے یہ چلی تھی کہ جن علاقوں فتح کر کے لوگوں کو گلام بنا لیا تھا ان کو بھی ساتھ شامل کر کے ایسا دکھانے کی کوشش کی جس سے ان کی عددی برطری مزید بڑی نظر آئے لیکن دوسری طرف مجاہدین جنہیں ڈڑنے کا طیعہ کیا ہوا تھا اور اللہ کی راہ میں کٹنے مرنے کے لئے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور یہ عددی برطری سے انہیں مرہوب نہیں کر سکا وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان جو منگولوں سے شکستوں پر شکستیں کھا رہے تھے اب جلال الدین کی قیادت میں ان پر کاری ضربیں لگا رہے تھے اور کئی مارکوں میں واضح برطری حاصل کر جو گئے تھے جن سے ان کے خلاف جنگ کا تجربہ بھی ہو گیا تھا بہرحال جب سلطان جلال الدین کو یہ اطلاع ملی کہ منگول لشکر اس علاقے میں داہل ہو گیا تو انہوں نے تین میل آگے بڑھ کر پروان کے مرکلز کا ریکار کی طرف پیش قدمی کی اور وسیع و میدان میں پہنچ کر صف بندی شروع کر دی اس دفعہ مسلمان لشکر کی تداد لگ بگ ایک لاکھ تھی اور اب مسلمان اپنے اگلے پچھلے حساب برابر کرنے کے لئے بیتاب تھے لشکر کے دائیں بازو پر امیر الملک کو اور بائیں پر سیف الدین اگراغ کو امیر مقرر کر کے سلطان خود قلب لشکر میں آگئے اس میں سلطان نے علاق کو دیکھ کر فیصلہ یہ کیا کہ تمام سپائی گوڑوں سے اتر کر پیدل لڑیں گے اور منگولوں کا لشکر سامنے سے یہ منظر دیکھ کر ایران رہ گیا حملہ شروع ہو گیا اور پھر سلطان نے اپنے قلب کے دستوں کے ساتھ منگولوں کے قلب لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ ان کو چیر کر رکھ دیا جبکہ دوسری طرف دونوں لشکر میں شدد کی لڑائی جاری تھی تو علی خان نے دس ہزار سپائیوں کی کمک اس پلان کے ساتھ بیجی کہ دائیں بازو امیر الملک کی قیادت والے کو باشکی باقی لشکر سے کار دیا جائے اور وہ اس میں کمجاب بھی ہو رہا تھا لیکن سلطان جلال الدین نے اس نازق سوریطال کو بامپ لیا اور فوراں اس کا رخ کیا جس سے ایک مرتبہ پھر امیر الملک کی زیر قیادت اللشکر کو سنبھلنے کا موقع ملا اور انہوں نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ منگول لشکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا جبکہ بائم بازو پر موجود سیف الدین اگراک کے زیر قیادت اللشکر بھی بادری سے لڑ رہا تھا اور اپنی داگ بٹھانے میں کمیاب رہا شام تک لڑائی اسی طرح جاری رہی پھر رات کو مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کو فلاش کر کے دفن کیا اور اگلے دن پھر لڑائی شروع ہو گئی اس دن بھی گمسان کا رن پڑا اور کبھی جنگ کا پڑھ رہا ایک طرف اور کبھی دوسری طرف رہا اس دن منگولوں نے ایک چال یہ چلی کہ جن منگولوں کے گوڑے ان کے مارے جانے کی وجہ سے خالی ہو گئے تھے ان پر لکڑی کے بت بنا کر دور ایک جگہ کھڑے کیے جس سے یہ لگے کہ مزید لشکر بھی ہے جو کمک کے طور پر آیا ہے اس کو دیکھ کر کچھ امران نے مشرع دیا کہ ہم پسپا ہو کر بلند پاروں پر چڑ جائیں اور پھر وہاں سے حملہ کریں مگر سلطان جلال الدین اس چال کو شاید بامپ لیا اور انہوں نے حکم دیا کہ میدان میں اسی طرح گوڑوں سے اتر کر پیدل لڑنا ہے اب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی سیف الدین کے سپائی دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے اس پر منگولوں نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا لیکن ترک سپائی نے سامنے سے تیروں کا ایسا وار کیا کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا جبکہ دوسری طرف جلال الدین نے خود اپنے قلبی دستے کے ساتھ منگولوں کے قلبی دستے پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاہ اکڑ گیا اور وہ باگ کڑے ہوئے سلطان جلال الدین نے ان کو باگتہ دیکھ کر حکم دیا کہ گوڑوں پر سوار ہو کر ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کو باگنے نہ دیا جائے لیکن پھر منگولوں کا یہ لشکر ایک جگہ جا کر دوبارہ جم آگیا اور دوبارہ لڑائی شروع ہو گی اس سے لگ رہا تھا کہ شاید منگول ایکچال کے ذریعے اس جگہ مسلمان لشر کو لائے تھے